بھگوان اچلیشور مہادیو کے دربار میں لوگ سخ شانتی سمردی کے لیے کامنا کرتے ہیں دان پیٹی میں چڑھا ہوا چڑھاتے ہیں لیکن انہی دان پیٹیوں میں کئی یوہ یوٹی مہادیو جی سے اپنے پیار کو پانے کے لیے عرضی لگاتے ہیں جب مندر کی دان پیٹیاں کھولی نہیں تو محبت کرنے والوں کی ایسی ہی عرضیاں نوٹوں کے ساتھ نکلیں خرق کے طور پر نکلین عرضیوں میں کوئی چھاتر اپنے منپسند ساتھی سے شادی کرانے کے لیے شیو جی سے گوہار لگا رہا ہے تو پریم میں ناکام یوہ اپنی پریمکا کی اچھی جگہ شادی کی کامنا کر رہا ہے کئی یوہ یوٹیوں نے اپنی عرضی میں بہتر نوکری اور کمپیٹیٹیپ ایکزام میں خود کو باس کرانے کے لیے اچرنات مہادیو سے مدد کی گوہار لگائی بھکت اور بھگوان کا پریم اور بھاو کا رشتہ ہوتا ہے بھکت جب سو جگہ سے نراش ہو جاتا ہے تو وہ بھاگوان کے دربار میں پہنچتا ہے گولے بنداری اچلیشور سب کی منتیں پوری کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں بھکت اپنی اپنی پاریواری سامجک اور آرثک پریشانیوں کو دور کرنے کی گوہار لگاتے ہیں تو وہیں پریمی پریمی کا یوہ یوٹیاں اپنے منپسند پیار کو پانے کے لیے مہادیو سے گوہار کرتے ہیں دانپات بھونتے تھے لگوہ تو ایبریج پانچ لاکھ روپے کے آس پاس آتا تھا اور آو جبکہ ویبستہیں بڑھی ہیں دانپات دان لوگ بڑھے ہیں دان جاتا بڑھا ہے درشنارتی بڑھے ہیں تو یہ راہ سے بڑھدہ چاہیے بڑھدہ کی بجائے یہ راہ سے اتنے ہی نکلی ہے لوگ چالیس یوگ لگوہ پرشاشن کے دنے بیٹھے تھے ہم لوگ جو ہے گوٹ لگاتے تھے لگاتے تھے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے جب جا کے دانپات ہم لوگ کھونتے تھے اور اس کی پوری شیٹ بناتے تھے اور شیٹ بنا کے اور ہم جو ہے کاؤٹنٹ دوارہ کلکریس آپ کو پہنچاتے تھے لگوہ بیار میں نے اب کوئی کچھ بھی کہتا رہا ہے اس نے کوئی مطلب نہیں مندر کی ببستہ آستا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں جب سے تھوڑی شیں ڈامنٹ ہو چیئے ہیں ڈامنٹ بڑھنا چاہیے سیدھاؤں کے لام پہ ابھی کچھ بھی ڈیوستہ نہیں ہے ہاں کچھ ڈامنٹ پہ تو ہر ساں افیسا نکلتے ہیں وہ تو بہول ہے کہ یہ آستہ ہے لوگ اس پر دانپات میں لیکٹر ڈال دیتے ہیں کہ پر وہ میری منوں کا امنا پھول کرے اور اچلنا دوارہ اچلنا داؤں ایسا ہے کہ پورے سمبھاگ میں سب پہ کلپا بڑھائے رہے سب پہ خوشیاں برساتے رہے سب کو شکشانتی کرتے رہے دیکھئے پرشاشن دوارہ بندر کے جو ہمارے کوشت دیکھتے ہیں اور جو ڈاستہیں سامان لیں انہوں نے کئی بار پرشاشن کو بولا اس کے پسچات پرشاشن دوارہ بھی چار سے پاس دن پہلے دانپیٹی کھولی گئی مجھے لگتا ہے تین سے چار مہینے بات چاہید دانپیٹی کھولی گئی ہے دانپیٹی ہیں وہی لوگوں کی اکچھا ہے چونکہ اگزام آ رہے ہیں آدمی اپنے پریوار سے پریشان ہیں اور بیوہ ہے پریم بیوہ ہے لوگ لڑکیاں لڑکے اپنے پتر دانپیٹی میں اس لیے ڈال جاتے ہیں کہ بابا کی چھڑڑوں میں ان کا جو آویدن ہے وہ پہنچ جائے تو بابا جو یتھو پوچت ہوتا ہے اس کے ساب سے آشرباد دیتے ہیں آپ شیوراتری کے موقع پر آپ سبھی لوگوں کی ماتن سے پورا چھتر دیکھتا ہے یہاں اچلنات پہ لوگوں کی آستہ ہے بہت زیادہ ہے اور اس آستہ کا ہی ہے پرداب ہے کہ اس طرح کا لوگ پریانس کرتے ہیں اپنے اکشاہوں کے پورتی کے لئے